وپرو اپنی منسلی ٹرینڈ لین سے سپورٹ لے کے اوپر جا رہا ہے اور یہ ہم نے اب نہیں ایک سال پہلے آپ کا ساتھ شیئر کیا تھا اگر آپ وپرو کی یہ انالیسز دیکھیں یہ ہم نے ایک سال پہلے آپ کا ساتھ شیئر کی تھی پرائیس یہاں پہ اراؤنڈ 392 روپیز کا تھا ہم نے یہاں پہ بولا تھا پرائیس ابھی اور نیچے جا سکتی ہے اور جو آپ کو ڈپس ملے گی 350-330 لیول پہ وہ آپ کو بائی کنسیڈر کرنا ہے اس کا ایک ریزن ہے جیسے آپ نے ابھی دیکھا ملسلی ٹرینڈ لین کا سپورٹ تھا اور ہم آگے جانیں گے اس میں ہم نے آپ کے ساتھ یہ بائی کیوں شیئر کیا تھا آج ہم وپرو کی انالیسز آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں اس کے ریسنٹلی جو کورٹرلی ریزرل اپ ڈیٹس ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ نیوز اس آلویز لیٹ ایسا کیوں ہوتا ہے اور پھر ہم بات کریں گے اس کی ایلیٹ بیو کی انالیسز شروع سے آپ کو مو بتائیں گے کیسے چلا ہے اور پھر ہم آپ کے ساتھ ایمپورٹنٹ ڈیمانڈ اور سپلائی کے زونز شیئر کریں گے جو آپ کو ہیلپ فول رہیں گے اور پھر ہم آپ کو فریش ویو بتائیں گے کیا آپ اگر اس کو بائی کرنا چاہتے ہیں آلڑی بائی کر چکے ہیں تو پروفٹ کیسے بک کریں گے کیا کنڈیشنز ہوگی تو لیٹس کیٹ سٹارٹڈ اگر آپ یہ ویڈیو پسند آ رہا ہے یہ انالیسز آپ کو پسند آ رہی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کرتے رہے اور جس سے ہمیں موٹیویشن ملے کیا آپ تک ایسا کنڈیشن پہنچاتے رہیں گے تو اگر ہم دیکھیں ریسنٹلی کوارٹرلی ریزلٹس جو آئے ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں ریسنٹلی جو ڈیسمبر کوارٹر تھا یہاں پہ آپ پروفٹ کمپریزن دیکھیں گے تو یہاں پہ جو پروفٹ ہے وہ اچھا پروفٹ آیا ہے لیکن کوئی اتنا جو بولتے ہیں ایکسپوننشل انکریز نہیں ہے ایک مارجنل انکریز ہے اور یہاں پہ نیٹ پروفٹ میں اور ای پی ایس میں مارجنل انکریز ہے اور یہ ایک جس طرح سے یہ باغ رہا ہے وہ ایکسپشنل باغ رہا ہے بہت ریزلٹ وائز یہ اتنا ایکسپشنل نہیں ہے تو اس میں ہمیں کوشیس ضرور رہنا چاہیے اگر آپ یہاں پہ بات کریں اس کی انالیسز کی تو یہاں پہ ہم نے جیسے دیکھا یہ آپ کا منتلی چارٹ ہے اگر ہم اس منتلی چارٹ پہ ایک ٹرینڈ لائن ڈرو کریں تو یہ کچھ اس طرح سے ہو جائے گا اگر یہاں پہ یہ ٹرینڈ لائن سے آپ دیکھئے ایک کانفلنس بنتا ہے ہم اس کانفلنس میں آپ کو اور اپ ڈیٹ شیئر کرتے ہیں جیسے اگر آپ دیان سے دیکھئے کہ ہاں پہ ایک ڈیمانڈ زون ہے وہ ڈیمانڈ زون آپ کو مارک کر کے دیں گے تو اسی ٹرینڈ لائن پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک منتلی ڈیمانڈ زون ہے اسی ڈیمانڈ زون سے پرائس اوپر گیا ہے ہم اس کانفلنس میں اور پوائنٹ ریٹ کر لیتے ہیں جیسے اگر آپ ٹاپ سے دیکھیں گے اگر ہم لاس سوئنگ کا جو فیبونچی ریٹریسمنٹ ہے وہ کیلیٹ کریں تو پرائس اگزیکلی سکسٹی ون پوائنٹ ایٹ پوائنٹ سکسٹی ون پوائنٹ ایٹ ریٹریس کیا ہے وہ ہی یہ ڈیمانڈ زون پر لائی کرتا ہے منتلی ٹرینڈ لائن پر لائی کرتا ہے تو یہ سارے پوائنٹس ہم نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کیے ہیں بٹ آپ تک ہی ہم پہنچا رہے ہیں کہ یہ لیبلز کتنے ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں اب یہاں پہ ہم آگے کیا کر سکتے ہیں پہلے اگر آپ اس موو کو دیکھیں گے ویو اینالیسیس سے کیسے یہ موو آپ پہچانتے ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے لاسٹ ٹیم اپڈیٹ آپ کے ساتھ اس لیبل پر شیئر کی تھی وہاں سے پرائس نے ڈیپ ماری اور پھر ہمیں ایک ایمپلسیو مو ملا اب یہ ایمپلسیو مو کے بعد ہمیں ایک کریکٹو پیٹرن ڈوننی ہوتی ہے بٹ اگر آپ ان چارٹ پیٹرن سے فیملیر نہیں ہیں تو آپ کے لئے یہ کافی مشکل ہو جائے گا کہ یہ پیٹرن ڈونڈنا اگر ہم اس میں پیٹرن ڈونڈنے جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ ہے اس کا چارٹ پیٹرن جو ہے ایکسپینڈنگ فلات کریکشن آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو ایک کریکٹو پیٹرن ملا ہے اس کریکٹو پیٹرن کی انفرومیشن آپ کو ہونی چاہیے کیونکہ اگر آپ کو یہ انفرومیشن نہیں ہے تو کافی ڈیفیکل ہو جائے گا اس کو ٹریٹ کرنا کیونکہ اوورال یہاں پہ چارٹ کافی بیریش لگ رہا ہے پٹ اوورال اگر آپ کریکٹو پیٹرن کا کریکٹرسٹک جانتے ہیں جیسے یہاں پہ جو یہ بی ویو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو اس پوائنٹ کے اوپر نکل گئی ہے اور یہاں پہ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ اے ویو کا جو ٹاپ ہے اس نے کلیر کیا ہے اور جو یہ سی ویو کا ڈکلائن ہوتا ہے یہ بھی ہماری اے ویو کے نیچے آ جاتا ہے اوورال آپ دیکھ سکتے ہیں ایک 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 سپانڈنگ سٹکچر ہے اور یہ ایک کریکٹو پیٹرن ہے اور اس کے پہلے ایک ایمپلسیو موو بھی لگ چکا تھا اس ٹاک میں تو یہ ایک 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 سپیکٹڈ موو ہے ہمارے لیے کہ اب ہم ایک ایمپلس موو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اگر ہم آگے والے چارٹ میں دیکھیں یہ ایمپلسیو موو ہمیں ملا ہے اور کافی سٹرونگ وہ ملا ہے اب یہ چارٹ پیٹرن یہ کریکٹو پیٹرن آپ کو سمجھ آ رہے ہیں اور ایمپلسیو موو یہ سمجھ آ رہا ہے اب جیسے کہ ایک ایمپلس کے بعد ایک کریکٹو پیٹرن ملتا ہے تو ایک ایمپلس بنتا ہے اب ہمیں ایک ایمپلسیو موو فر سے مل چکا ہے اب ہمیں کوئی بھی ایک اسی سوٹ کا یا اس سے چھوٹا یا اسی سوٹ کا ایک کریکٹو پیٹرن ڈونڈنا ہے کیونکہ اگر اس کو اور اوپر جانا ہے یا تو یہ کچھ کینڈلز میں اوپر چلا جائے گا تو فریش آپ کے لئے کوئی ٹریڈ نہیں مل پائے گا بٹ اگر اس نے سمجھ لیجے کوئی کریکٹو ڈپ تھی پیٹرنز بنائے جیسے یہاں پہ ایک پیٹرن بنا ہے اور اسی ٹائپ کے ایک پیٹرن یہاں بنے گا ای بی سی ٹائپ کے ایک پیٹرن بنے گا اور اگر وہ پیٹرن بنے گا تو پھر اس میں اور اوپر کے لیولز کھل جاتے ہیں جیسے یہاں چارٹ میں آپ کے لئے ایمپورٹنٹ سپلائی زون میں نے بھاگ کی ہے جیسے آپ یہاں پہ دیکھیں یہ موو ایک سیلنگ سٹارٹ کی تھی اس سپلائی زون نے تو یہ لیول ہے اراؤنڈ 590 کے اور 616 کے بیچ میں یہ زون میں پرائیس آتی ہے تو پھر سے ایک ریجیکشن پھرس کر سکتی ہے اور اگر آپ دیکھیں ریجنٹلی ایک بڑا گیپ اپ ہوا تھا جو ریزلٹس اناؤنس ہوئے تھے اس کے لیے یہ جو ایک زون ہے یہ ایک سٹرونگ ڈیمانڈ زون کا کام کر سکتی ہے جو ہے 467 سے 444 اب یہاں پہ ہمیں ایمپورٹنٹ کیا اپ سرف کرنا ہے کہ یہ جو اگر یہاں پہ ایک فال آتی ہے تو وہ زیادہ یہ جو ٹرینڈ لائن آ رہی ہے ہماری ویکلی وہ بریک نہ کرے اور اگر بریک کرتی بھی ہے تو ایک سلو این سٹیڈی بریک کرے نہ کی امپلسیولی اب امپلسیولی کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سائیڈ سے جو فال یہاں سے یہاں تک ایک آیا ہے یہ ایک امپلسیول فال ہے تو اس طرح سے ہماری ٹرینڈ لائن بریک نہیں ہونی چاہیے اور یہ جو یہاں پہ پیٹرن ہے اسی ٹائپ پہ ایک پیٹرن یہاں بنتا ہے میبی اس ڈیمانڈ زون کے اراؤن یہ پیٹرن بنتا ہے تو ہم پھر سے یہ پلان کر سکتے ہیں اب اوورال یہاں پہ ایک سٹرونگ مومنٹم ہے ابھی چارٹ میں اور یہ کنٹینیو کر سکتا ہے تو ہمیں اس پیٹرن کو جو کریکٹر پیٹرن ہے اس کو ابزورف کر رہا ہے اور تب ہی ہمیں آگے کے موہ پریڈک کرنے ہیں اب یہ پوائنٹ کلیر ہے یہاں پہ اگر آپ ایک چیز ایمپورٹنٹ ابزورف کریں اگر آپ دیکھیں کہ اس وے میں ایک سٹرونگ مومنٹم ہے اور یہ 1.61.8 ریٹریسمنٹ کراوس کر چکی ہے تو آئیڈیلی جو اگر یہ تھرڈ ویو ہے تو یہ ایک 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 سٹرونگ مومنٹ ویو بن چکی ہے اس کا ایک ریزن کیا ہے کیونکہ 1.61.8 کا ریٹریسمنٹ ایک تچ کر چکی ہے اب آئیڈیلی یا تو 1.61.8 ایک ٹارگٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ ویو فور ڈکلائن چالو کر دے گی یا پھر یہ نیکس 2.61.8 ڈریکلی چلی جائے گی اور پھر یہ اور ایکسٹینڈ ہوتی جائے گی بٹ اگر ڈکلائن آتا ہے تو اگر اور یہ ٹرو ویو تھرڈ ہے تو یہاں پہ 38 to 50% ڈکلائن آئے گا جو اسی ریج میں کہیں لائک کرے گا جو ہم نے آرڈیلی لیویلز آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں اور کسی بھی ٹائم یہ جو یہ 411.412 کا جو یہ زون ہے یہاں تک یہ پریس نہیں آنی چاہیے کیونکہ اگر یہاں پہ آگئی تو یہ پھر ایک 1,2,3,4,5 نہیں رہے گا اور کوئی ڈیفرنٹ پیٹرن بن جائے گا کیونکہ اگر یہ ویو 3 ہے تو یہ ویو 4 جو ویو 1 کی پرائی سیکشن میں نہیں آنی چاہیے تو ابھی کے لیے ہمیں جو میجر ڈپس یہاں پہ نہیں آنی چاہیے اور ہم کریکٹر ڈپس یا اپ سائد پوٹینچلی اس میں دیکھ رہے ہیں بٹ ہمیں فریش جو اگر آپ اگزیسٹنگ ہے یہاں سے آپ انویسٹیڈ ہے جو ہمارے پریویس کال تھا تو اس حساب سے آپ تھوڑا پروفیٹ بک کر سکتے ہیں تھوڑا ہولڈ کر سکتے کہ اگر کریکٹر پیٹرن ملتا ہے تو پھر آپ اور اوپر کے لیویلز دیکھ سکتے ہیں فریش انویسٹ فریش دیکھ سکتے ہیں اب یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا کچھ نیا آپ نے ستیکھا کیسے ہم انیلیجز کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریں کوئی ڈاؤوٹ ہے کامنٹ ڈال سکتے ہیں تھانک یو انہیو نائس ڈائس موسیقی